ہمزہ بے بس ہوتا ہے عمل کی دولت کی آگے جب نصیر اپنی ملازموں سے کہتا ہے کہ ہمزہ کی گھر سے آئے ہوئے ہر شخص کو اس گھر سے باہر نکال پینکے یہ بات دادی اور باقی گھر والوں کو بہت تکلیف دیتی ہے کہ ہمزہ کے ہوتے ہوئے ان کی اتنی بیزتی ہوتی اور ہمزہ خاموش کڑا رہتا ہے نصیر اپنی زد تو پوری کر لیتا ہے عمل اور ہمزہ کا نکاح کروا کے لیکن اب وہ ہمزہ کو اپنی اشاروں پر کیسے نہ چانے والے ہیں بہت جل ہمزہ کو یہ احساس ہونے والا ہے کہ اس نے عمل سے نکاح کر کے اور گھر داماد بن کے اپنے گھر والوں کی اتنی انسیٹ کی ہے عبیر حنان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ہمزہ اور عمل سے کہتی ہے کہ میرے کزن اور دیور کی شادی ہے پتہ نہیں یہ موقع پھر دوبارہ ملے نہ ملے حنان اور عبیر کو ایک ساتھ دے کر عمل اپنی بات پر مندامت محسوس کرتی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حمزہ اپنی گھر واپس آئے گا یا فرا کا غروب ٹوٹ جائے گا